بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل علیہ خان ہوم سکلز آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کی طرح آج بھی میں سنڈے گارڈن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج میں جو سب سے پہلے چیز آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر وہ ایک چھوٹا سا فروٹ ہے اور یہ فروٹ کیا ہے جن کے گھر میں یہ پودا لگا ہے انہوں نے تو پہچان لیا ہوگا یہ شریفہ ہے اور ابھی کچھ دن پہلے اس میں فلاورز آ رہے تھے وہ بھی شاید میں نے اپنی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اب اس میں فروٹ آ رہا ہے شریفہ کے میں نے نرسری سے دو چھوٹے چھوٹے سے پودے لیے تھے ایک پودا اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دوسرے گملے میں لگا ہے یہ دیکھیں اس پودے کے اندر ابھی فلاور آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں فلاور نکل رہا ہے ابھی اور اس پودے کے اندر فروٹ بھی آ گیا دونوں چھوٹے چھوٹے سے پودے تھے شریفہ کے پودے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے خربوزے کے پودے لگے ہیں اصل میں میں نے گملے کے اندر بہت سارے خربوزے کے بیچ ڈال دیئے تھے اور یہ پودے نکل آئے ہیں اب کچھ دن میں اس میں خربوزے بھی نکلیں گے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس میں فلاورز بھی آ رہے تھے اب وہ فلاورز گر گئے ہیں آج میں آپ کو سلوری پودے کے بارے میں بتاؤں گی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سلوری فلاورز پلانڈ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گی کسی بھی ویڈیو میں تو آج میں سلوری فلاور پلانڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آج بہت سارے پھول کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت پھولوں کا پودا ہے اور اس کے بہت سنام ہیں ایک نام اس کا ٹیکسیس سیج بھی ہے ٹیکسیس رین سیج بھی ہے اور اسے بیرومیٹر بوش بھی کہا جاتا ہے بیرومیٹر بوش اس لئے کہا جاتا ہے کہ بارش کے بعد یا بارش سے پہلے اس میں کلیاں آتی ہیں اور پھر ان میں پھول نکلتے ہیں یہ پودا خوبصورتی کے لئے لگایا جاتا ہے اس کا اسٹیم دیکھیں اور لیپس دیکھیں اس کے یہ سلور شیڈ دیتے ہیں ایور گرین شرب ہے پھول اس میں کافی تعداد میں ایک ساتھ اکتے ہیں پرپل پینک کلر کے فلاورز ہوتے ہیں اور بہت ہارڈی پلانٹ ہے اگر آپ باغبانی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی دیکھ بھال بہت آسان ہے اس میں پانی فٹیلائزر زیادہ نہیں دیا جاتا بس اسے فول سنلائٹ میں رکھنا ہوتا ہے میں جب بھی پورے پودے پر پانے کا سپریہ کرتی ہوں دو تین دن میں ہی کلیوں سے یہ بھر جاتا ہے پھر ایک ساتھ بہت سارے پھول نکلتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنے سارے پھول نکلے ہیں سردیوں میں یہ دورمنسی میں چلا جاتا ہے اور فیبری میں اس کا گروئنگ پیٹ ہوتا ہے فیبری کے بعد ہی اس میں کلی آنا شروع ہوتی ہیں اس کے پتہ ہرے ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر اس میں فلاورز آ جاتے ہیں سارا سال ہی یہ ہرہ بھرہ رہتا ہے سردیوں میں بھی جب یہ دورمنسی میں گیا تھا میں نے اسے فول سنلائٹ میں رکھا تھا اور اس میں صرف پھول نہیں نکلیتے باقی تو یہ ہرہ بھرہ ہی رہا تھا پھولوں کے تمام پودوں کو ایسیڈک سوئل پسند ہوتی ہے لیکن سلوری کے پودے کو ہلکی الکلائن سوئل پسند ہوتی ہے اسے کھات بہت زیادہ ضرور نہیں ہوتی سال میں دو بار اسے کھات دے سکتے ہیں فیبری سے اکتوبر تک کبھی بھی اس میں کھات دے دیں فیبری میں اگر اس کی ہلکی پروننگ کرتے ہیں تب یہ شیپ میں بھی رہے گا اور اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہوگی اس پودے کی بنسائی بھی بنائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نرسلی جاتے ہیں پودے لینے تو وہاں پر اس پودے کو بہت خوبصورت شیپ دیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت اس کی بنسائی وہاں رکھی ہوتی ہیں اور جب وہ پھولوں سے بھری ہوتی ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے یہ منظر اس پودے کو مختلف شیپ میں رکھیں اس میں فلاور آتے ہیں کچھ دن کے بعد رکھ جاتے ہیں پھر کچھ دن بعد فلاورز آتے ہیں یہ کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اس کی گھٹی بھی لگ جاتی ہے نرسلی والے زیادہ اس کی گھٹی بانتے ہیں میرے خال سے میں نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا بہت آسانی کے ساتھ یہ پودا لگ جاتا ہے اسے فل سن لائٹ میں رکھنا ہے لیکن آج کل کا جو موسم ہے بہت زیادہ گرمی ہے اسے دوپہر کی گرمی سے بچائیں ابھی بھی دیکھیں میں نے اسے جہاں رکھا ہے یہاں پر دھوپ تو آتی ہے لیکن دوپہر میں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی کیونکہ یہاں پر یہ دیوار بنی ہے اور دیوار کا اس پر شیڈ ہو جاتا ہے دوپہر کے ٹائم یہاں پر ہلکی چھنی ہوئی دھوپ آتی ہے لیکن صبح اور شام کی دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے اور بس اسے پانی دینا ہے لیکن پانی بھی اسے بہت زیادہ نہیں دینا صبح بس ایک ٹائم اسے پانی دے دیں اور پانی اگر اس کے پورے پودے کے پر اگر اسپری کیا جائے تو اس میں فلاورز بہت اچھے آتے ہیں فرٹیلائزر اسے بہت زیادہ نہیں دینا ہوتا بس سال میں دو بار اسے فرٹیلائزر دے دیں اور میں نے تو اس بار اس میں فیبری میں فرٹیلائزر بھی نہیں دیا اور اس میں میں نے فرٹیلائزر کب دیا تھا میرے خواہ سے میں نے اس میں سپٹمبر میں فرٹیلائزر دیا تھا میں نے فیبری میں اس میں فرٹیلائزر اس لئے نہیں دیا اس پودے کے اوپر ایک چھوٹا سا مکھیوں کا چھتہ تھا جیسے ایک شہد کی مکھیوں ہوتی ہیں اور ایک اور مکھیوں ہوتی ہیں جو کاٹ لیتی ہیں جسے بر رہے ہیں یا بھیڑے ہیں بولتے ہیں اور میں نے جب اس میں فرٹیلائزر دیا تھا اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی پودے کو موٹھا کر لے کر گئی تھی اور جب میں نے اس پودے کو واپس اس کی جگہ جا کر رکھا تو میرا سر اس کے اوپر لگا تھا یا کیا ہوا تھا وہ تمام مکھیاں میرے مو کے اوپر چپڑ گئی تھی اور میرا مو انہوں نے کارٹ لیا تھا مو کے اوپر اس کے بعد میں نے پھر اس گملے کو ہاتھ نہیں لگایا ایک کونے میں ہی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں پانے کا شاور کرتی تھی وہ مکھیاں بھاگتی ہی نہیں تھی اور پھر خود ہی وہ ایک دن وہ چھتہ نیچے گر گیا تب میں نے اسے دوسرے جگہ لا کر رکھا ہے اور ابھی تک میں نے اس میں فرٹیلائزر نہیں دیا کوئی بھی اس میں کھاد نہیں دی ہے یہاں تک کہ جو میں لیکویڈ فرٹیلائزر پودوں کو دیتی ہیں وہ بھی میں نے اس میں نہیں دیا میں نے اسے بلکل ایسے ہی چھوڑ دیا تھا مجھے پتہ نہیں کیوں بہت خوف سان لگا تھا اس پودے سے لیکن اب آپ دیکھیں اس میں فرٹیلائزر نہیں دیا پھر بھی اس میں فلاورز دیکھیں آپ کتنے سارے آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے آ رہے ہیں جب یہ ڈرمنسی سے نکلاتا اس کے بعد ہی اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمین کریں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ